ہیلو گائیز میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست راشد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹی یوٹیوب چینل ہے ٹی مین وکٹس گائیز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بڑھتے ویپٹرول کی قیمتوں سے ہمارے جو جیب کھالی ہو رہے ہیں بہت جلدی اس کو ہم کیسے روکیں تو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گا جن کی مدد سے آپ اپنے آپ کو اس چیزیں بچا سکتے ہیں جی ہاں تو اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں ہمارا چینل پر نئے ہے تو نیچے سبسکرائب کا بٹن دبا کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ پر گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے ملے اس ویڈیو کا انٹر ضرور دیکھیں اچھا لگے تو لائک کریں اپنے دوستوں جاننے والوں میں شیئر کریں تو چلے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیں روز گھر سے نکل کے اپنے آفیس سکول کالیج یا جہاں پہ بھی ہماری ڈیوٹی ہو جہاں ہمارا کام ہوتا ہے وہاں جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ یوز کرتے ہیں مینز آف ٹرانسپورٹ چاہے اپنی سکوٹی ہو چاہے بائک ہو چاہے ہماری گاڑی ہو میں آپ کو یہ سجس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنی ہی گاڑی اپنی ہی بائک اپنی ہی سکوٹی لے کے آپ آفیس جائیں آپ کے بس کئی سارے آپشنز ہیں جن کی مدد سے آپ اپنا سفر طے کر سکتے ہیں سب سے بڑا اور سب سے عام جو ہے وہ لوکل بس ہے آپ لوکل بس میں سفر کر کے اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں اور بہت کم خرچے میں آپ کو یہ سفر طے ہو سکتے ہیں اگر آپ بس میں نہ جانا چاہیں تو آپ کے بس کئی اور آپشنز ہیں جیسے لوکل آپ کے آٹو لکشا چلتے ہیں لوکل سائکل لکشا چلتے ہیں یا تو پھر اگر میٹرو شہروں میں رہے تھے تو میٹروز کئی ساری چلتی ہیں وہ ہماری لیے یہی تو ہیں تو ہم ان کا یوز کیوں نہیں کرتے کیوں ہمیں اپنی گاڑی میں ہی ضروری جانا ہے آفیس کیوں ہمیں اپنی ہی بائک اپنی سکوٹی پہ جانا ہے آفیس جبکہ public transport available ہے کئی بار آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی سی گاڑی میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو سڑک پہ نکلا ہوتا ہے اس کو لے کے جبکہ وہ ہی ایک آدمی اپنے سائکل پہ اپنی بائک پہ اپنے سکوٹر پہ نکل سکتا تھا اس کا پیٹرول کا خرچہ بھی بچتا ٹرائفک جام بھی نہیں لگتا اور پولیشن میں بھی بہت سرک پڑتا تو گئیز اگر آپ ان میں سے ہیں جو دکھانے کے لیے سڑک پہ نکلتے ہیں گاڑی لے کے تو پلیز اس والی عادت کو چھوڑ دیں آپ اپنا سکتے ہیں الیکٹرک سکوٹرز کو الیکٹرک بائکس کو یا تو آپ الیکٹرک سائکلز بھی آگئی ہیں اگر آپ کا سکول آفیس یا کولیج بلکل نزدیک ہے آپ کے گھر سے تو آپ سائکل کا استعمال کریں الیکٹرک سائکل ہونے کی وجہ سے آپ کی سائکلنگ بھی ہو جائے گی آپ کی اگزسائز بھی ہوگی اور خرچہ بھی بچ جائے گا الیکٹرک سائکل میں انیویسٹ کرنا زیادہ مہنگا نہیں ہے بیس سے لے کے تیس ہزار میں آپ کو الیکٹرک سائکل مل جائے گی اور اگر بات کریں اس سے اوپر والے آپشن کی تو وہ الیکٹرک سکوٹی ہے اور اسی کے ساتھ میں الیکٹرک بائکس بھی ملتی ہیں جو ایک لاکھ سے لے کے دو لاکھ روپے تک آپ کو مل جائے گی بزار میں اگر آپ لینے لگے تو اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ میں بہت پہلے ڈسکس کر چکا ہوں اس کے لئے آپ اوپر آئی بٹن میں جو لینک آئے گا اس پر کلک کیجئے آپ کو ان کے بارے میں انپرمیشن مل جائے گی اگر آپ الیکٹرک بیٹلز نہیں خریدنا چاہتے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ آپ الیکٹرک بیٹلز خرید سکتے ہیں تو ایک اور آپشن آپ کے پاس ہے کار پولنگ یا اپنا سکوٹر پولنگ یا بائی پولنگ جس کو ہوتے ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں بلکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی بٹن پر کلک کیجئے اور جانئے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جس کالج جس سکول میں جس آفیس میں آپ کام کرتے ہیں وہاں کوئی اور گلی بھی آپ کا ہوگا ہے جو آپ ہی کے محلے میں آپ ہی کے ایریا میں رہتا ہو یا جس کا راستہ آپ ہی کے گر کے سامنے سے جاتا ہو کیوں نہ ایسا ہو کہ ایک دن وہ بائیٹ لے کے آئے آپ اس کے ساتھ شیئر کریں اس کی بائیٹ کو اگلی دن آپ اپنی بائیٹ لے کے نکلیں اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو اس سے آپ دونوں کا خرچہ 50% کم ہو جائے گا اور سڑک پر ٹرائفک بھی کم ہو جائے گا اس سے ساب سے تو آپ کے پاس اپشن تین ہیں یا تو آپ لوکل ٹرانسپورٹ یوز کریں بس کا یا تو آپ اپنا الیکٹرک ویہیکل خرید لیں یا تو آپ اس سے بھی سستہ جانا چاہتے ہیں تو آپ ایک سائیکل خرید سکتے ہیں لیکن تب سائیکل خریدیں جب آپ کا آفس یا آپ کی جو منزل ہے بہت نزدیک ہو پانچ سے دس کلومیٹر کے اندر اندر تو آپ خرچ کر سکتے ہیں بیس ہزار روپے سے لے کے پندرہ آلاز روپے تک ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سا ویہیکل خریدنا چاہتے ہیں آپ کا بجٹ علاو کرتا ہے تو آپ گاڑی خریدنے نہیں خرید سکتے ہیں تو ٹو ویلر لینے ٹو ویلر بھی نہیں لے سکتے تو ایک سائیکل لینے الیکٹرک میں پیٹرول کی قیمتوں کے پھر آپ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو گئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں الیکٹرک جو ہے وہ فیوچر ہے ہمارا الیکٹرک گاڑی اور بائک خریدنے کا آپ کو ابھی فائدہ یہ ہے کہ کئی سٹیٹس میں جو سرکار ہے وہ آپ کو اس پہ سبسیڈی دیتی ہے یعنی اگر آپ کو کوئی وینکل خریدنے الیکٹرک والا اگر وہ ڈھائیلا روپے میں ملتا ہے تو سرکار آپ کو قریباً بیس سے چاریس ہزار روپے کاؤس میں سبسیڈی دے گی اور وہ چیز آپ دو سے سوا دو لاکھ میں خرید سکتے ہیں ہماری ٹپس ان ٹرکس یا سیجیشن اگر آپ کو اچھی لگیں تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں جاننے والوں میں شیئر کریں کوئی کوششن ہے کوئی رہی ہو تو پلیز کامنٹ بھی ضرور کریں ملتے ہیں آپ سے اگری ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں خوش رہیں سب سے پیار کریں بائی